موسیقی السلام علیکم آج یہ کھریاں کھریاں میں پاپا جی کے بارے میں بات کرنی ہے دو دن سے جس طرح سوشل میڈیا پر پاپا جی کا بینڈ بجائے جا رہا ہے میرا خیال ہے اس کے بعد مجھے اس وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح بی فر باجوا ہوتا ہے اسی طرح جی فر کیا ہے لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس انگریزی والے جی سے بنتا ہے جنرل اور وہ بھی پاکستانی ویسے تو جس ملک میں میری رہائش ہے وہاں پر بھی جی فر جنرل پائے جاتے ہیں لیکن یہ بڑے بے ضرر قسم کے جنرل ہوتے ہیں یہاں کے سیاستدانوں کے سامنے ان کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں جنرلوں کے سامنے سیاستدانوں کی پچھلے دنوں یہاں ایک جنرل نے اپنے بچے کی تعلیم کے لئے تھوڑی سی ہیرہ پھری کی تھی لیکن اس پر فورم قانون حرکت میں آیا اور اس جنرل کو شکنجے میں لے لیا امریکہ اور کینیڈا میں بھی میں کچھ عرصہ رہا ہوں وہاں کے جنرل بھی پاکستانی جنرلوں والی نسل سے بلکل مختلف ہے پچھلے دنوں ایک امریکی جنرل نے صدر ٹرمپ کے ساتھ فوٹو سیشن پر باقاعدہ معذرت کی تھی اور اب امریکی جنرل مارک ملی نے کانگرس کو بتایا ہے کہ امریکی فوج نویمبر میں ہونے والے انتخابات میں کوئی کردار ادا کرے گی نہیں نتائج پر پیدا ہونے والے کسی تنازع کو تیع کرے گی اب اسی بات کے پس منظر میں آپ پاکستان کے انتخابات پر دو ہزار اٹھارہ والی جو لشکر کشی تھی اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ پاکستانی جنرل جو انتخابات کے موقع پر کیا کردار ادا کرتے ہیں ہمارے پروس بھارت میں بھی جنرلوں کی حالت پتلی ہے بچارے ساری زندگی فوج میں کام کرنے کے بعد کبھی بھی ایسے گھروں اور ذریع مربوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن میں پاکستانی جنرل ریٹائر ہونے کے بعد بھی فوج ملا کرتے رہتے ہیں ان بچاروں کو تو ملک سے ہجرت کرنے کی بھی سہولت نہیں ہے ملک کے لئے لڑ مر کر آخر میں وہیں کسی شمشان گھٹ میں راک ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے جنرل فوج سے جبری فراغت ہوتے ہی اگلے علمے امریکہ کینیڈا آسٹریلیا برطانیہ وغیرہ بال بچے سمیت بلکہ پنجابی میں یوں کہلیں ٹینڈ پھوڑیل سمیت روانہ ہو جاتے ہیں خیر بات شروع کی تھی پاپا جی سے جن کی پتنی کا بازابتہ تعلق امریکہ میں پیزے بیچنے والی کمپنی پاپا جونز سے بتایا جا رہا ہے ماضی قریب میں لڑکی کے بھائیوں سے مار کھا کر امریکہ چلے جانے والے صحافی احمد نورانی نے انکشاف کیا ہے کہ نکے جنرل باجوہ اینڈ فیملی کا امریکہ سے ڈالروں والا رشتہ ہے اس تحقیقاتی رپورٹ میں کتنی صداقت ہے یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن ابھی تک اس رپورٹ میں لگے ہوئے الزامات اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس حوالے سے نکے باجوہ نے کوئی رسیدیں دینے والی بات نہیں کی پورا ٹبر بس ٹویٹر پر صفائیاں دے رہا ہے اور وہ بھی اس طرح جنہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں پھوکے فائر احمد نورانی نے بڑی محنت کے ساتھ یہ رپورٹ بنائی ہے اور ساتھ ہی ثبوت کے طور پر ایسے ڈاکومنٹس لگائے ہیں جو کہ متعلقہ محکموں سے تصدیق شدہ بھی ہیں احمد نورانی کی اس رپورٹ کے مطابق جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوہ نے جیسے جیسے فوج میں ترقی کی ویسے ویسے ان کے باجوائی خاندان نے کاروباری دنیا میں ترقی کی باجکو گلوبل مینجمنٹ الل سی کی جو ریجسٹریشن کی دستویزات ہیں ان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنرل ریٹائر آسیم باجوہ کی اہلیہ فرخ زیبہ باجکو گروپ کے تمام کاروباروں میں اپنے شوہر کے پانچ بھائیوں کے ساتھ برابر کی حصے دار اور مالک ہیں جنرلی دولت کی یہ تلسمِ ہوش روبہ بہت لمبی ہے میں اسے مکمل طور پر تو نہیں پڑھ سکتا ویسے بھی یہ رپورٹ سوشل میڈیا پر ہر طرف ایسے نظر آ رہی ہے جس طرح باجوہی پاکستان کے ہر میٹنے میں جنرل فوج ملا کرتے نظر آ رہے ہیں اس جنرلی کہانی کا لنک البتہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اگر آپ اپنے ہاتھوں کے توتے ہوانا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں جنرلی عظمت کے ترانے اور فلم میں بنانے والے فنکار البتہ اسے دور رہیں کیونکہ اس سے ان کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے پچھلے دنوں امریکہ میں رہنے والے ایک پاکستانی صحافی نے بھی اس اسٹوری کو بریک کرنے کی ادھوری سی کوشش کی تھی لیکن اگلے روز ہی ایک امریکی ڈاکٹر جن کا تعلق بھی اسی باجوائی خاندان سے ہے ان کی وضاحت پر اس صحافی نے یوٹنگ لے لیا اور اپنے ویڈیو بیان میں پاپا جونز کے ساتھ پاپا جی کے رشتے کی تردید کر دی تھی لیکن اب احمد نورانی نے جس طرح پورے شواہد کے ساتھ یہ اسٹوری بریک کی ہے لگتا ہے کہ امریکہ والے باجوائی صاحب کافی چیزی ہو رہے ہوں گے لیکن اس امریکی پاکستانی صحافی کی طرح ان کے لیے احمد نورانی کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں اور اب تو ویسے بھی اس جرنیلی جھانجر کی چھن چھن پوری دنیا میں گون چکی ہے اور وہ بھی تصدیق شدہ دستاویزات کے ساتھ اس لیے اب یہ نہ تو اپنی بھابی کو مزید پردے میں رکھ سکتے ہیں اور نہیں اس جرنیل کو جسے احمد نورانی تو اپنی تکنیکی مجبوریوں کے باعث ریٹائر جرنیل لکھ رہا ہے لیکن میری ذاتی رائے میں تو یہ اب بھی عملی طور پر کسی جرنیل سے کم نہیں اور ویسے بھی یہ لوگ فورج سے کبھی ریٹائر نہیں ہوتے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو امران نیازی کے سابقہ اٹرنی جنرل انور منصور کا سپریم کورٹ والا بیان دیکھ لیں جس میں اس نے سپریم کورٹ کے بینچ میں وڈے باجوا کی ایکسٹینشن والے کیس میں کہا تھا کہ پاکستانی جرنیل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا جب ادالت نے پوچھا کہ راہیل شریف کیسے ریٹائر ہو گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چلا گیا میری ذاتی رائے میں تو آسیم باجوا وہ ہتھی ہے جو کہ فورج سے نکلنے کے بعد سوالاکہ ہو گیا ہے معاورے کی مجبوری ہے ورنہ جس طرح راہیل شریف فورج سے نکل کر عربوں کا ہتھی بن گیا ہے اسی طرح اسے بھی کھربوں کا ہتھی کہا جا سکتا ہے پاپا جی پر مزید بات کرنے سے پہلے یہ بھی وضاحت کر دوں کہ راہیل شریف عربوں والا ہتھی این سے ہے اسے دوسرا عرب سمجھ کر اس کی توہینہ کر دیجئے گا کیونکہ مالی اعتبار سے یہ بھی کھربوں والا ہتھی ہے جسے کھربوں والا بنانے میں عربوں کا بھی بہت ہاتھ ہے عمران نیازی اور اس کے درباریوں کو اس سٹوری کے بریک ہونے سے بڑی تکلیف پہنچی ہے ان بیچاروں کی وہ دکان بالکل ٹھپ ہو گئی ہے جو کہ ان لوگوں نے شریف فیملی کی کرپشن اور این ناروں کے حوالے سے کھول رکھی تھی عمران نیازی کے تنخواہ دار شیرو اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پاپا جی کو ڈرائی کلین کر کے کابینہ میں رکھیں بھاڑے کے ایک امریکی ٹٹو نے تو اپنے اس پاپا جی کی جرنیلی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے ٹوئٹ بھی کر ڈالی ہے پاکستان کے جرنیلی میڈیا نے اس اہم خبر پر بھی چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ پاپا جی نے رکھوایا ہوا ہے وہ سارے لمبی زبان والے انکر جو سیاستدانوں سے دن چڑھے سے لے کر رات گئے تک رسیدہ کڑو والا مطالبہ کرتے تھے اور حالی میں انہوں نے جسٹس، قاضی، فائز، عیساء اور ان کی بیگن کے خلاب بھی اسی طرح کی نان سٹاپ جرنیلی مہم چلائی تھی لیکن پاپا جی کی اس خربوں والی داستان پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہے کیونکہ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ لڑکی کے بھائی جنہوں نے ایسی ہی ایک گستاخی پر احمد نورانی کو مارا پیٹا تھا وہ سارے بھائی اس وقت بھی اسلام آباد کی سڑکوں پر مٹر گشت کر رہے ہیں اور اگر ان کے موں سے پاپا جی کی پتنی فرخ زبا کے بارے میں ایسا کوئی لفظ نکرا جو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیساء کی بیگم کے اساسوں کے حوالے سے نکالا تھا تو پھر یہ ٹی وی پر پروگرام کے بعد اس میمان خانے میں جائیں گے جہاں پر پچھلے دنوں لڑکی کے بھائی مطیولہ جان کو لے گئے تھے سپریم کورٹ کا ہتوڑا گروپ بھی اس حوالے سے ابھی تک حرکت میں نہیں آیا حالانکہ انہیں تو اسی وقت نوٹس لے لینا چاہیے تھا جس وقت پاپا جی نے کروڑوں کی گاڑی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ صرف تیس لاکھ کی گاڑی ہے اسی حلف نامی میں پاپا جی نے اپنی عرب پتی پتنی کے اس امریکی کاروبار کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا لیکن کیا کیا جائے ان بیچاروں کا ہتوڑا بھی اسی پر وار کرتا ہے جس کی طرف ایکشن کا اشارہ قبضہ گروپ کی چھڑی کرتی ہے احمد نورانی کی اس اسٹوری پر ذاتی طور پر میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس سے وہ ساری باتیں بھی درست ثابت ہو گئی ہیں کیونکہ چند دوز پہلے میں نے کمانڈ فرنڈ کے حوالے سے کی تھی آپ کو ان باتوں کی صداقت پر یقین آگیا ہوگا کہ کمانڈ فرنڈ جسے بیگ بارو اور سٹیل والے جرنیلی فارمولے کے تحت اکٹھا کیا جاتا ہے اس کا یہ جرنیل استعمال دیکھیں اس کا لنک اس ویڈیو میں بھی موجود ہے مجھے امید ہے کہ احمد نورانی کے ساتھ ساتھ ان صحافیوں کے کلیجے بھی تھنڈے ہو گئے ہوں گے جنہیں احمد نورانی کی طرح جرنیلی کرپشن پر بات کرنے کی گستاخی پر لڑکی کے بھائیوں سے گھونسے اور لاتیں پڑ چکی ہیں احمد نورانی نے لڑکی کے بھائیوں سے اپنی مار پیٹ کا جس انداز میں بدلہ لیا ہے اس سے نہ صرف لڑکی کے بھائیوں کی اچھی مرمت ہوئی ہے بلکہ ان بھائیوں کی سرپرستی کرنے والے پاپا جی کو بھی کافی اندرونی اور بیرونی چوٹے آئی ہیں اور اب ان کے لئے اپنے نکے کی کپتانی میں راگ کرپشن کا علاب جاری رکھنا بہت دشوار ہو گیا ہے جاتے جاتے اپنی ایک بلوچ دوست کی بات بھی آپ سے شیئر کر دوں اس بلوچ دوست کا کہنا ہے کہ جس طرح شیخ مجیب الرحمان کو مغربی پاکستان کی سرکوں سے بنگال کے پٹسن کی خوشبو آتی تھی اسی طرح اسے بھی احمد دورانی کی تحقیقاتی رپورٹ پڑھنے کے بعد پاپا جونز کے پیزے پر بلوچستان کا نقشہ دکھائی دینے لگا ہے اب اجازت دیں ویڈیو پر آپ کے فیڈبیک آپ کے کامنٹس کا انظار رہے گا ویڈیو کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ